سب ٹھیک تھاا ہے کیوں ، اگر ہمارا رہے ہیں ، بہت مزیدار خیر اس کے لئے ایک کپ دوتھ انکال کر رکھ رہے ہیں اور ایک کپ دوسون میں چاول اور پورے پانی میں ہوں گے اس کو نکالنا بھی نہیں ہے اور یہ پاپے ہیں چار ایک کپ چینی ہیں اور یہی برائی پروٹ ہیں سارے بادام بستے ہیے وہ سب کچھ اور اس کو دش آؤٹ کریں گے تو چاول بوائل ہوں گے اور بوائل ہوگے بھی ایک دم نرم ہو جائیں گے تو پھر اس کو گرائن کرنا ہوگا یہ جو چاول بوائل کرنے رکھے تھے یہ پورے پانی میں پورے پھیکا نہیں ہے پانی تو اب اس کو جک میں ڈال لیں اور یہ دوڑ چوتھا یہ جو الائجیاں تھیں یہ تین الائجیاں بھی اسی میں ساتھ گرائنڈ ہو جائیں گی اور یہ پاپے بھی چار پاپے لیاں اور اس کو کمنا ہے گرائنڈ یہ اچھے سے بلکل گرائنڈ ہو گیا ہے نا چاول بھی پاپے بھی الائجی بھی اس کو اس میں شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ کھیر ہے یہ پاپو والی چاول کے ساتھ اچھی مزے کی باتتی ہے کلر بھی اچھا آ جائے گا کیونکہ پاپو کی وجہ سے چینی ڈال گیا ہے اس کو پکانا ہے کھیر کی طرح یہ بس سب پیٹر اس میں ڈال دیا تھا اب یہ پک رہی ہے کھیر پیار ہے اور اس طرح سے ببلز اٹھنے کا مطلب ہے کہ یہ بن دیلئے کلر بھی بہت اچھا پیارا سا ہوگیا اس کا چینی اب اس میں اٹ کرنا ہے چینی ڈال گیا اس کو پکانا ہے دس منٹ اور تو یہ جھٹ پٹ بس تیار ہے بہت مزیدار سی کیر ہماری بلکل ریڈی بلکل تیار ہے ببلز یہ ہو رہے ہیں اس میں تو اس کا مطلب ہے یہ تیار ہے اور یہ اتنا اس کا تیکسچر ہے اس لیے کہ وہ ابھی ٹھنڈ ہوگی تو گاڑی اور ہو جائے گی تو اس لیے اس میں اتنا ہی رکھنا ہے ٹیسٹ میں بہت مزید کی لگ رہی ہے کلر میں بھی بہت مزید کی ہے بہت بہت سورت کلر آ گیا اس کے اندر تو جب یہ ٹھنڈ ہوگی تو پھر ہم اس کا آپ کو فائنل لوک دکھائیں گے ابھی یہ بلکل تیار ہے تو یہ بہت مزیدار سی کھیر تیار ہے بہت اچھی ٹیسٹ میں بنی ہے صحیح ہے بس اتنی گاڑی تو ہونے چاہیے نا اس کو بس اس ڈش میں ڈالنا ہے ڈش ہے یہ کیا چکتے ہیں سب اس میں یہ کدام پستے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار سی خیل تیار ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور ہمیں کمنٹس میں بتائیے آپ کو یہ کیسے لگی انشاءاللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ